نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے لگاتار ہم آئی بی این سیڈن پر آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور دیکھئے کچھ اور تباہی کی یہ تصویر ہے قدرت کے سامنے انسان اور اس کی ارجت طاقت کتنی بونی ہے یہ اس کی بانگی ہے یہ پچھلے 80 سالوں میں آیا سب سے زوردار بھوکمپ ہے یہ بھوکمپ اپنے پیچھے تباہی کا یہ منظر چھوڑ گیا ہے جب ہلنے لگیا نا تصویر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کچھ آدمی کھانا کھا رہا تھا شنیوار کو آئے بھوکمپ کے بعد ہر بیتے پل کے ساتھ موت کا آنکڑا پڑتا گیا موت کا آنکڑا اب 2000 کو پار کر گیا ہے اور گھائل اس سے کئی گنا زیادہ آشنکہ ہے کہ ابھی بھی کئی لوگ ملوے میں دبے ہو سکتے ہیں بار بار دھرتی کے کافنے سے دہشت اتنی کہ لوگ اپنے گھروں میں جانے کو تیار نہیں تھے تباہی کے خوف سے گھبرائے لوگوں نے شنیوار رات اپنے گھروں سے باہر ہی کٹی اور جھٹکے کی آشنکہ میں لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے رات بتانا ہی ٹھیک سمجھا لوگوں نے سڑکوں اور کھلی جگہوں پر ڈیرہ لگایا تو نیپال آپ کو بتا دیں آج پھر بھوکمپ کے جھٹکوں سے تھر رہا گیا اور آج 6.9 تیورتہ کے بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے شنیوار کو ہی جو جس طرح سے بھوکمپ آیا تھا اس سے لوگ اوبر نہیں پایا تھے اسی سے لوگ دہشت میں تھے کہ ایک بار پھر بھوکمپ کے جھٹکے دیکھنے کو ملے بھوکمپ کا کیندر کوڈاری سے 17 کلومیٹر دور زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھا نیپال کے جھٹکے کا اثر ایک بار پھر بھارت میں بھی دیکھنے کو ملا نیپال میں لگا تار دوسرے دن بھوکمپ کے جھٹکوں کا اثر بھارت میں دیکھنے کو آیا ان جھٹکوں سے دیش کے کئی حصے ہل گئے بھارت میں دوپیر قریب 12 بچ کر 42 منٹ پر بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ڈلی کے علاوہ اتر پردیش بیہار پنجاب اسم اور بنگال میں بھی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے یہ جھٹکے آفٹر شاکس مانے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بھوکمپ نے نیپال کی راجدھانی کا اٹمنڈ کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 26 جھٹکے یہاں پر بھوکمپ کے محسوس کیے جا چکے ہیں 7.9 کی تیورتہ سے جب نیپال کی دھرتی کامپی تو سب کچھ ہل گیا بھوکمپ کے جھٹکے کتنے تیز تھے یہ CCTV میں کیا دیکھ تصویر سے سمجھا جا سکتا ہے کٹمانڈو میں ایک مکان کے باہر لگے CCTV کی تصویروں میں جو دکھ رہا ہے وہ کوئی سپیشل ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ بھوکم سے ہل رہی دھرتی کی اصلی تصویریں ہیں تصویروں میں ستاف دکھ رہا ہے کہ کیسے گھر کے باہر رکھا گملا اور پاس کے ایک دیوار بری طرح سے کاپ رہی ہے گھر کے آس پاس کی ہر چیز اتنی تیز ہل رہی ہے مانو کوئی اسے پکڑ کر ہلا رہا ہے اسی طرح ایک دوسری تصویر میں کھڑکی کا ایک دروازہ تیزی سے ہل رہا ہے شور پشپتینات مندر کے مور مندر کو نقصان نہیں پہنچا یہ کم سے کم رہات کی بات ہے لیکن باہری جو مندر کی دیواریں ہیں ان کو ہلکا پھلکا نقصان ضرور پہنچا یہ ہے سات سو سال پورانہ نیپال کا مشہور پشپتینات مندر جب دھرتی ہل رہی تھی تو کئی لوگوں نے اسی مندر میں شران لی تھی آس پاس کے مکان گر گئے لیکن پشپتینات مندر سعی سلامت رہا اب اس طبائی سے بچے لوگ اسے بھگوان پشپتینات کی کرپا بتا رہے ہیں مول مندر میں کچھ چھتی نہیں ہوا ہے ماندر کے دائیں بھائیں سائٹ کا لگ بھگ دو چار سو برسہ پورانے جتنے پراتین مکان تھے وہ سب مکان گیر گیا اسے بار آنے سے کلانات بچا تھا اسے بھکم پشنے سارا اپنے پندرہ سو آدمی مر گئے کتنا گھر نیچے پڑ چکا لیکن ابھی پشپتینات کی مندر سب جیسے کتائی سے ہیں اور ایسے بھارت بخو بھی جانتا ہے کہ میتری دھرم کسے کہتے ہیں تبھی تو وہ کم کا اثر بھارت پر بھی پڑا لیکن اپنا دکھ بھول کر بھارت لگاتا نیپال کی مدد کرنے میں جھٹا ہوا ہے اور جو آپریشن بھارت نے چلایا ہے نیپال میں اسے آپریشن میتری کا نام دیا گیا ہے رویوار کو ریڈیو کے ذریعے پی ایم موڈی جب دیش سے مخاطب ہوئے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر نیپال ہی آیا نیپال پر کیا بٹی ہوگی ان پریواروں پر کیا بٹی ہوگی اس کی میں کلپرہ کر سکتا لیکن میرے پیارے نیپال کے بھائیو بہنوں ہندستان آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہے ہر نیپالی کے آنسو بھی پہنچیں گے ان کا ہاتھ بھی پکڑیں گے ان کو ساتھ بھی دیں گے بھارتی سینہ سنکٹ کال میں مسیبت کے ماروں کی سب سے بڑی دوست ہے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہوئی بھارت کی طرف سے راہت بچاپ کارے کے لیے نیپال میں چار ویمان تینات کی گئے ہیں ان میں سے ائر فورس کا سی ون تھری زیرو جے ہرکیولیس ویمان ساڑھ تین ٹن راہت ساماگری اور انڈی آر ایف کی دو سو پچیاسی سدسی ٹیم لے کر شنیوار شام کاٹھ مانڈو پہنچا سینہ انڈی آر ایف کی ٹیم اپنے ستر پر کام کر رہی ہے رہت اور بچاپکاریوں کے لیے پانچ بھارتی ہیلکاپٹر کاٹھ مانڈو میں اور پانچ پوکھرا میں تینات کیے جا رہے ہیں انڈی آر ایف کی دس ٹیمیں رہت بچاپکارے کو انجام تک پہنچا رہی ہیں نیپال کے لوگوں کی مدد کے لیے وشش انجنیرنگ ٹیم بھیجی جا رہی ہے ویدیش منطرالے نے بھارتیوں کے مدد کے لیے ایک چوبیس گھنٹے کا کنٹرول روم ستاپت کیا ہے ہم لوگوں نے تین جگہوں میں اپنی ٹیمیں بانٹ رکھی ہیں ایک بکتاپور جگہ ہے جہاں ہماری تین ٹیمیں ہیں ایک للیتپور ہے جہاں ہماری دو ٹیمیں ہیں اور کارٹمانڈو ویلی میں ہماری دو ٹیمیں کارڈرت ہے اور ابھی رات میں پندرہ لوگوں کو ہم لوگوں نے سرکشت اصطان پر ریسکیو کر کے لائے ہیں نیپال کی طرف مدد کے بڑھے ہاتھ کو پڑوسی دیش نے بہت بنمرتہ سے سویکار کیا ہمارے سرکار نے کھل ایلرٹ کر کے اپنے انڈیا ریف کی ٹیم اپنے آپ کی جیسے سینک بیمان سیوائیں پھر ریسکیو ٹیمز پغیرہ میڈیکل ایسسٹینس اس سارا جیسے اپنا پریاس اور رات پر جیسے آپ کی جیسے تیاری کی جہاز پہنچا اور سب سے پہلا یہ بھارتی ہے جو نیپال میں آپ کی اس آج کی لائیوی پیپر میں سب سے آگے پہنچا ہے اور بھارت سرکار نے نیپال سے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے باقاعدہ بسوں کا انتظام کرنے کی بھی کوشش شروع کی ہے رکسول بورڈر اور سنالی بورڈر کے ذریعے بھارتیوں کو لائے جائے گا اور اس بارے میں باقاعدہ بھارتی چاہیوگ جو کاتھمنڈو میں اس سے سمپرک میں ہیں اور آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ بھارتیوں جو آدھکاری جو ہیں وہ بھی نیپال کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو ایک بار جب ہمیں کنفرمیشن ملی ہے کہ لوگ بسس اور گاڑیاں جو ہیں روڈ میں جا رہی ہیں تو اب ہم لوگوں نے شروع کی ہے بسس بھیجنا کیونکہ وہاں کاتھمنڈو میں بس ملنا مشکل ہو رہا ہے تو اب وہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے جائیں گی کیونکہ روڈ جو ہے وہ کافی کلاؤگڈ ہے اسٹا کہ باقی گاڑیاں ہیں روڈ میں کچھ جا سکتی تھیں کچھ رکی ہیں وہاں تو یہ اگلے دن آپ کو دیکھنا ہوگا کچھ دن کے لیے کہ کتنی بسس جائیں گی پر ہماری امید ہے کہ کافی روڈ روڈ کے تھرو کافی بڑی ایویکویشن ہوگی نیپال کے لیے ہر کوئی اپنی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھا رہا ہے بھارت سرکار کے علاوہ راجے سرکارے بھی ہیں پوری طرح سے مدد کے لیے تیار ہیں اور جوٹی ہوئی ہیں دیش کے ناغرک اور دوسری سنستھائیں بھی اپنے اپنے ستر سے نیپال کی مدد کے لیے آگیا رہی ہیں مدد کے لیے بھارت سے سواستے منترالے کی طرف سے نیپال کے لیے پندھرہ ٹن دوائیاں اور ایک چوتیس تدسیہ میڈیکل ٹیم بھیجی گئی ہے جس میں دس اورتھوپیڈک سرجن بارہ پورش نرس اور آٹھ آپریشن ٹیکنیشن شامل ہیں ٹیم کو نردیش ہے کہ پربھاوت علاقوں میں جا کر تیزی سے راہت کا کام شروع کریں کئی راجیوں نے پردھان منتری راہت کوش میں مدد کی ہے نیپال کی مدد کے لیے مدد پردیش نے پانچ کروڑ روپے راہت کوش میں چما کیے ہیں ایس جی پی سی نے ہر دن پچیس ہزار لوگوں کے لیے لنگر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے شفزینہ کے سانزت پردھان منتری راہت کوش میں ایک مہینے کا ویتن دیں گے بھارت سے راہت بچاف کے لیے آر ایس ایس کا ایک دل بھی روانہ ہوا ہے بھوکم سے پہلے نیپال یاترہ پر گئے یوگگرو رام دیو نے بھی راہت کاریا شروع کر دیا ہے رام دیو نے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر کٹمانڈو میں رکت دان شیور لگایا اس موقع پر رام دیو اور بالکرشن دونوں نے رکت دان بھی کیا بچوں کے لیے ہم نے ایک پتنجری سیواشرم جن کے ماتا پتا نہیں رہی جن کا پریوار ختم ہو گیا ان بچوں کا ہم گود لیں گے ان کو شکشہ سنسکار دیں گے اور اتنا ہی نہیں جو گھائل ہیں ان کے لیے ہم نے رکت دان شیور خود بھی رکت دان کیا شدہ آچاری جنیوی کیا اور ہمارے سارے کارے کرتا اور جو بھی عام پبلک کے لیے ہم نے کہا کہ سب اس کام میں لگو تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار اپنے ستھر پر نیپال سے بھارتیوں کو نکالنے میں لگی ہوئی ہے جو نکل کر نیپال سے آ رہے ہیں وہ بھارت سرکار کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور جن کے اپنے ابھی بھی نیپال میں فسے ہوئے ہیں وہ بھارت سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے اپنوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے نیپال میں آئے قدرت کے کہر نے زندگیوں کو دہلا دیا نیپال سے لوٹ کر آئے لوگ اوپر والے کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں وہاں کا لائک ہبھی کوئی بھی چالوں نہیں نہ بجلی ہے نہ ہو رہے کچھ نہیں ہے اور مین مین جگہ سب ٹھوٹی پڑی ہے سرکے سب دیمیج ہے ائرپورٹ پر گورنمنٹ آف انڈیا نے بڑا اچھا ریسپونس کر رکھا ہے وہاں میں گورنمنٹ آف انڈیا کے چاپرز ہوگی رہا بھی دکھائی دیئے ائرپورٹ کا بھی ائرکافٹ کھڑا تھا وہاں پر ائر بس اور ائر لائنز والوں نے بھی بڑے اچھے سے منیج کر کے ایک دم صحیح ٹائم پر فلائٹ کو روانہ کیا جو لوٹ آئے وہ تو سرکشت ہیں لیکن کئی ایسے ہیں جن کے اپنے نیپال میں فسے ہیں دلی کے کئی لوگوں کے اپنے نیپال میں فسے ہیں وہاں سے جو تباہی کی تصویریں آ رہی ہیں وہ ان کے چنتہ بڑھا رہی ہے یہ سب اپنوں کی صحیح سلامت واپسی کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بہت ہمارے گیسٹ بھی وہاں پر فسے ہوئے ہیں ریسکیو ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں ایون سٹاف تک کہ کیونکہ نا ایلیکٹریسٹی ہے نا ٹیلی کمیونکیشن ہے نا انٹرنیٹ ہے نا فون ہے وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ ہم چل پڑے ائر فورس والی میں اور ابھی تک کچھ پتا چلا لیں کوئی سمپرق ہی نہیں ہو رہا رویوار کو ایک بار پھر بھکم پانے سے دلی اور انسی آر میں افرہ تفریح مچ گئی شنیوار کو جسے سے بھکم پانے تھا لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے کچھ اسی طرح سے رویوار کو بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے اور آپ کو بتا دیں موسم میں بھاگنے چیتاب نہیں دیئے کہ اگلے تین دنوں تک جہاں جہاں بھکم پانے وہاں باری باری بارش ہو سکتی دھرتی کانپی تو ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی دلی آفیس ہویا دکانے یا پھر رہائشی علاقے سبھی جگہوں سے لوگ باہر نکل کر سڑکوں کی طرف دوڑ پڑے موبائل سے لی گئی تصویر میں صاف دکھ رہا ہے کہ گازیاباد کی اندرپورم میں ایک سوسائٹی سے نکل کر لوگ بھاگ رہے ہیں راجزانی دلی میں بھوکم کے جھٹکوں کے بعد میٹرو سیوہ تتکال روک دی گئی حالانکہ کافی دیر بعد سب کچھ سامانے ہونے پر میٹرو کو پھر شروع کیا گیا بھوکم کے جھٹکوں سے دلی انسیار میں کسی طرح کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن لوگوں میں دہشت برقرار ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیوں بار بار بھوکم کے جھٹکے آ رہے ہیں یہ سب سے بڑا آفر سب کا مہینی چھوٹ ہے یہ پکتہ 6.9 ہے کل 6.6 ہوا تھا تو اسی طرح سے ابھی ریڈاکشن کے طرف ہے ریلیج پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں کہیں اس کو بمپ مل رہا ہے اس لئے ٹوٹ رہا دیر سے اور آپ کو بتا دیں دیش بھر میں بھوکم سے مننے والوں کا آنکڑا بڑھ کر اب باسٹ ہو گیا ہے اور یہ آنکڑا لگاتار بڑھ بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ نقصان بیہار کو ہوا ہے کیونکہ نیپال کی سیما کے سب سے نزدیک وہی ہے صرف بیہار میں ملنے والوں کی سنکھا پچاس ہو گئی ہے آج پھر بیہار میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے پٹنا میں بھوکم آتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سہرزہ میں بھوکم کی وجہ سے کئی جگہ دیوار گر گئی اسپطال کے مریض بھی باہر آ گئے کھگڑیا میں ڈرے سہمے لوگوں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی باہر نکالا گیا آرہ میں بھوکم کے بعد گھبرائے لوگ ہوتل شاپنگ مال کے ساتھ گھروں سے بھاگ کر سڑکوں پر پہنچ گئے وہی مدھے پورا میں بھی جیل کی دیوار گر گئی موسیقی ایسا نہیں دیکھے تھے کہ کل بھی بھوکم پایا آج بھی آیا اور اسے لگتا ہے کہ اب کتنا درہے گا آدمی سوے گا جاگے گا کیا کرے گا بیہار کی تصویریں آپ نے دیکھی وہیں اگر اترپردیش کی بات کرے تو یہاں بھی دوسرے دن بھوکم پایا اور یہاں پر بھی کئی جگہ تیز جھٹکے کئی زلوں میں محسوس کیے گئے اب تک اترپردیش میں مرنے والوں کا آکڑا جو ہے وہ تیرہ پہنچ گیا ہے ایودھیا کے پرانے شیش محل مندر کے چھجے میں درار آ گئی علاقے کے آس پاس کی دکانے بند کرائی گئیں بھوکم کے چھٹکوں سے آگرہ کے تھانوں میں بھی درار کی خبر ہے پولس کرمیوں نے یہاں بھاگ کر اپنی جان بچائی دیوریا کی بات کرے تو ڈاکٹر بھوکم سے گھبرائے لوگوں کا علاج اسپتال سے باہر کرتے نظر آئے کاشی کی بات کرے وارانسی کی بات کرے تو یہاں بھوکم کے چھٹکوں کے بعد لوگوں نے بھاگ کر پارکوں میں شرن لی خاص کر بچے بہت گھبرائے ہوئے نظر آئے علاقے میں بھی لوگ گھر اور شاپنگ مال سے نکل کر سڑکوں پر اکٹھا ہو گئے کانپور کے ہیلٹ اسپتال ہے جہاں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ گمبیر حالت میں بھرتی مریضوں کے تیماردار باہر کی طرف بھاگے وہیں بھوکم کو دیکھتے ہوئے تربردیش سرکار نے سبی سکولوں کو دو دنوں تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے مرنگ سیر مرنگ میں تھی تو وہاں جو ہے بات ہوئی کہ بھوکم پایا بیلڈنگ جلدی سے کھالی کر کے نیچے آپ لوگ جائیے تھا ہم لوگ باہر نکل کے آگئے ہیں لگا ہاں لگا ہلنے لگا تھا ہم لوگ وہاں سے جلدی سے بھاگے نیچے ہم لوگ انگیجمنٹ میں آئے ہوئے تھے تو یہاں ایک بیلڈنگ ہلنے لگی تکرہ ایک بھگ در مچ گئے کہ باہر نکلی باہر نکلی آپ لوگ ہم لوگ سیلے باہر ہم لوگ آگیا سب کوئی ہاں بچے ہوچے ہم لوگ سب ہاں سب کو در کے سیلے باہر آگیا سب کوئی ہم لوگ اندر میں کارکرم چل لہا تھا اور ہم لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے تو اچانک سے لگا جیسے ہلنے لگے تو چونکہ کلبی اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی اس لیے تکالی آدھایا یہ بھوکم پکائی چھٹکا ہے پھر ہم سارے لوگ باہر آگئے اور کارکرم بھی اسٹ بیسٹ ہو گیا میری بیٹی بولی کہ ممی پلنگ ہلا ہے بیٹ پر بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی اور میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی تو باہر آکے میں نے پانی کبرتن رکھا ہوا ہے تو وہ واقع میں ایسے ہل رہا تھا اور میرے ٹی وی کا سکن ایسے ایسے جھول رہا تھا تو میں سیدھے بچے کو لیکن نیچے آگئی ابھی لگا تھا ہلی رہا تھا میں تو چھوڑ کر آگئی ہوں سارا کو سمجھا رہا تھا کچھ میچو فن کے بارے میں اور اتفاق سے لگا کہ پورا فلائٹ اس طرح مومنٹ کر رہا ہے پورا لگا کہ جب کھڑا ہوا قریبی ہے ہم سمجھتے ساتھ آٹھ سیکنڈ تک ایسا ہوا ہے اور سب لوگ پھڑا پھڑا نیچے اترے جب لگا کہ ہلنے لگا پورا تیجی میں تو میں سے کہ کوئی ٹیبل ہوگا کوئی جمین سرفیس پورا ہلاتا ہے اس طریقے سے مومنٹ سیکھ کر رہا تھا پورا تو ہم نے بیہار کی تصویر آپ کو دکھائی اتر پردیش کی تصویر آپ کو دکھائی پششم بنگال کی بات کریں تو سلیگوڑی سمیت کئی علاقوں میں بھکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے اور یہاں اب تک مرنے والوں کا آکڑا پششم بنگال کی اگر ہم بات کریں تو دو پہنچ گیا ہے سلیگوڑی کے کئی علاقوں میں گھر بھی گر گئے بیلڈگوں میں دراریں آ گئیں کئی جگہ چھجے ٹوٹ گئے راجے سرکار لوگوں کا فری میلاج کر آ رہی ہے ہاتھ سے بینک پشدور گھائل ہو گیا جس کے دونوں پیر بیکار ہو گئے وہیں راجے کی سیئے ممتہ بینر جی نے سلیگوڑی جا کر بھوکم پیڑتوں کا درد جانا بھوکم کے بعد کولکاتا میں میٹروں کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا اتنا جوڑس کا جھٹکا مارا جو ہم لوگ کوئی کچن پہ تھا کوئی گھر پہ تھا کوئی کھانا بنا رہا تھا اور اتر تے اتر تے میرے ساس کو بھی تبیت خراب ہو گیا آچانک بھوکم آیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہلچل میں آج گئی آفیس میں اور شب کام میں بھیجی تھے اور کچھ کو چوٹ لگی اور ہر گری میں کوئی پتہ نہیں چلا ہے یہاں پہ جو نکشان ہو آئے وہ بہت زیادہ نکشان ہو آئے اور دیش کے الگ الگ کونوں میں بھوکم پیرتوں کے لیے دعاوں کا دور جاری ہے نپال بھارت کا پڑوسی ہی نہیں دونوں کا آپس میں روزی روٹی اور شادی بیا اور خون کا رشتہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ نپال کے درد کو بھارت پر آیا یا پڑوسی کا درد نہیں سمجھتا 125 کروڑ لوگ 2 کروڑ 78 لاغ لوگوں کے سب دکھ کو اپنا سمجھتے ہیں اگر بھوکم پہ نپال میں آتا ہے تو جھٹ کا بھارت کو لگتا ہے اگر ٹیس نپال کو لگتی ہے تو ہوں بھارت میں اٹھتا ہے عجمیر کے علاوہ پٹہوں اور ورانسی میں بھی بھوکم پیرتوں کے لیے پراغتنا کی گئی بھوکم سے جڑی ہر تازہ جانکاری ہر تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو آئی بین سیون پر دیتے رہیں گے یہاں اس بلٹن میں فیلال اتنا